مجیب بستوی صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب مجیب بستوی صاحب کے والے میں اتنا ارز کروں کہ آپ ایک کوہنا مشق اور بزرگ شاعر ہیں اور میرے خیال میں پچھلے ساٹھ سالوں سے مسلسل اردو زمان و عدب کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں اس وقت آپ کی عمر تیراسی ورس کی ہے اور ساٹھ سالوں سے کم از کم آپ اردو زمان و عدب کی خدمت کر رہے ہیں آپ انجمن تعلیمات دین کے آرگنائزر بھی رہے ہیں اور شاید اب تک ہیں ایک کتاب آپ کے شیری مجموعہ اکس خیال زیورِ طبع سے آراستہ ہو کر منظرِ عام پر آ چکی ہے اور لوگوں سے اس نے دادو تحسین بھی حاصل کیا ہے مولانا موجیب بستوی صاحب ایک نہائیت خلیق ملنسار اور باکمال شخصیت ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمزوری اور پیرانہ سالی کے باوجود آپ بستی سے یہاں چل کر تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بیٹھے ہی بیٹھے اسی مائی سے اپنے کلام سے ہم سب کو نمازیں جناب مولانا مجیب بستوی صاحب حضرت ایک مصرا شاید علامہ اقبال کا ہے یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادھے بھولے والے ہیں اسی پر چند شیر غزل کے سنا دیتے ہیں اس لئے کہ اب آپ لوگ بھی تھکے ہیں اور اہلِ علم سے جن کو اردو زبان سے محبت ہے وہ بیٹھے ہیں بیٹھنا چاہیے کچھ دیر کے لیے اور میں یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادھے بھولے والے ہیں یہ مصرا تھا انہیں ارض کیا ہے کبھی تو رنگ لائیں گے جو میرے آہو نالے ہیں کبھی تو رنگ لائیں گے جو میرے آہو نالے ہیں میں انسان ہوں میرے دل میں محبت کے اجالے ہیں میں انسان ہوں میرے دل میں محبت کے اجالے ہیں اور کسی سے ہم نہیں ڈرتے خدا سے ڈرنے والے ہیں کسی سے ہم نہیں ڈرتے خدا سے ڈرنے والے ہیں وہی اپنا محافظ ہے اسی کے ہم حوالے ہیں وہی اپنا محافظ ہے اسی کے ہم حوالے ہیں اور یہ تزمین ہے سیاسی ہیں بہت چالاک ہیں سب سے نرالے ہیں سیاسی ہیں سیاسی ہیں بہت چالاک ہیں سب سے نرالے ہیں اور یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادھے بھولے بھالے ہیں یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادھے بھولے بھالے اور شیر پیش خدمت ہے جدھر بھی دیکھئے گھر گھر شکارے خانہ جنگی ہے جدھر بھی دیکھئے گھر گھر شکارے خانہ جنگی ہے زبان پر آج بھی سرکار کے مسجد شیوالے ہیں زبان پر آج بھی سرکار کے مسجد شیوالے ہیں اور لڑاؤ اور سرکاریں بناو کیا تماشا ہے لڑاؤ اور سرکاریں بناو کیا تماشا ہے یہ لگتا ہے یہاں افراد کچھ مغرب کے پالے ہیں یہ لگتا ہے یہاں افراد کچھ مغرب کے پالے ہیں اور یہ شیر خاص طور پر سمات فرمائیں آپ لوگ نظر آتا نہیں ان کو جو دولت کے پجاری ہیں نظر آتا نہیں ان کو جو دولت کے پجاری ہیں اور غریبوں کے لبوں پر خوشک روٹی کے نوالے ہیں غریبوں کے لبوں پر خوشک روٹی کے نوالے ہیں اور یہ شیر خاص طور پر خدا سے عشق ہے ہم کو ہمارا عشق خامل ہے حافظ صاحب خدا سے عشق ہے ہم کو ہمارا عشق کامل ہے جنونِ عشق کی تصویر یہ پیروں میں چھالے ہیں جنونِ عشق کی تصویر یہ پیروں میں چھالے ہیں اور یہ شیر جالیب صاحب گلستان کو سجایا جس میں مجبورِ گلستان ہے غور فرمائیے گا گلستان کو سجایا جس نے مجبورِ گلستان ہے اور چورانے والے جی کے آج گلشن کے جیالے ہیں چورانے والے جی کے آج گلشن کے جیالے ہیں اور یہ شاید اپنی بدعامالیوں کا ہی نتیجہ ہے یہ شاید اپنی بدعامالیوں کا ہی نتیجہ ہے بلندی جن کو حاصل تھی وہی اس وقت کھالے ہیں بلندی جن کو حاصل تھی وہی اس وقت کھالے ہیں اور آخری شیر ضرورت ہے اگر ضرورت پر اگر مانگو ضرورت پر اگر ماغو تو بس اللہ سے ماغو ضرورت پر اگر ماغو تو بس اللہ سے ماغو ضرورت پر اگر ماغو تو بس اللہ سے ماغو بھروسہ جن کو ہو اللہ پر اللہ والے ہیں بھروسہ جن کو ہو اللہ پر اللہ والے ہیں اور مقتع پیش خدمت ہے مجیب اس کے سوا کچھ اور بھی لکھے تو کیا لکھے مجیب اس کے سوا کچھ اور بھی لکھے تو کیا لکھے کہ چند اشار سانچے میں غزل کے ہم نے ڈھالے ہیں کبھی تو رنگ لائیں گے جو میرے آہو نالے ہیں میں انسان ہوں میرے دل میں محبت کے وجالے ہیں شکریہ صاحب بہت بہت شکریہ بہت خوب جزاک اللہ حضرات اگرامی یہ تھے جناب مولانا مجیب بستوی صاحب جو اپنے کلام سے ہم سب کو نماز رہے تھے